بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کمپیوٹر سائنس کلاس ٹین ہمارے پاس آج ہے یونٹ نمبر ٹو اور آج اس یونٹ کا ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر الیون جس میں ہم دیکھیں گے ٹیکس بک کے پیئر نمبر ٢٠٧ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان پیجز پہ ہمارے لئے کیا ہے سب سے پہلے پی نمبر ٢٠٧ پہ ہمارے پاس ہے بیسک کمانڈ سی او این ٹی یہ سی او این ٹی کمانڈ مخفف کس چیز کا ہے ایبریویٹڈ فارم کس چیز کی ہے یہ ایبریویٹڈ فارم ہے کانٹینیو کی سی او این ٹی آئی این یو ای کانٹینیو مطلب جاری رہنا مسلسل تو اس میں استعمال کیا ہے بعض اوقات ہم لوگ اپنے پروگرام کو آرزی طور پہ روک لیتے ہیں سٹاپ کمانڈ سے جو پروگرام ہم نے آرزی طور پہ سٹاپ کمانڈ کی مدد سے روکا ہوا ہے اسے اگر ہم دوبارہ سے وہی سے شروع کرنا چاہیں تو ہم لکھیں گے کانٹینیو کمانڈ تو چھوٹی سی کمانڈ ہے جس کی ڈیفینیشن اور سینٹیکس آپ دیکھ لیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بیسک کمانڈ ختم ہوئی نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیسک سٹیٹمنٹ جن میں فرسٹ ہے سب سے پہلے ہے انڈ سٹیٹمنٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا کرے گی یہ انڈ کر دے گی پروگرام یہ کیا کرے گی ترمینٹ کرے گی پروگرام کو تمام فائلیں بند کرے گی اور دوبارہ سے آ جائے گی کمانڈ لیول پہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریم ریمارکس کیا ہوتا ہے رائے دینا اب یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ ایک اپنا پروگرام بنا رہے ہیں پروگرام لکھ رہے ہیں تو بعض کاتھ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ جو لائن لکھی ہے میں نے ہو سکتا ہے بعد میں مجھے بھول جائے کہ کیوں لکھی تھی کہ چلیں آپ کو نہیں بھولے گا کچھ دوسرا پروگرامر آ کے اس پروگرام کو اپن کرتا ہے اسے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لائن کیوں لکھی گئی ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ریمارکس ایڈ کر دیتے ہیں ہم لکھتے ہیں ر ای ای ایم ریمارکس اور ساتھ میں کچھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ کمانڈ یہ لائن ہم نے کس لیے استعمال کی تھی جب ٹرانسلیٹر ان کو ٹرانسلیٹ کرے گا تو وہ اس لائن کو اگنور کر دے گا اس لائن کو شامل ہی نہیں کرے گا اپنی ٹرانسلیشن میں بس یہ پروگرام میں لکھی نظر آئیں گی لیکن ٹرانسلیشن نہیں ہوگی اس کا اوبجیکٹ کوڈ نہیں بنے گا تو پرپس کیا ہوا چلنے والی نہیں ہے صرف دکھنے والی ہے اور اسی ایسی ایڈ ایکسپلینیٹری بزاحتی ریمارکس ان دا پروگرام آپ سنٹیکسز کا دیکھ لیں گے ر ای ایم لکھ کے کوئی ریمارکس لکھتے گے کہ this line is used for this purpose and so on نیکس پیج پہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے stop سٹاپ کیا کرے گی یقین اسی بات ہے روک دے کی اچھا اب end بھی پروگرام کو روک رہی ہے stop اور end میں فرق کیا ہے تو this statement is used to terminate پروگرام execution temporarily آرزی طور پر اس سے روکیں گے جب دوبارہ پروگرام کو چلائیں گے تو وہیں سے چلے گا جہاں ہم نے روکا تھا جبکہ end سے کیا ہوتا ہے end سے پروگرام stop ہو جاتا ہے جب دوبارہ آپ چلاتے ہیں تو پھر شروع سے چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کا کیا فنکشن ہوا unlike the end statement the stop statement does not close files GW basic always return to the command level after a stop is executed execution is resumed by using continue statement تو continue سے آپ دوبارہ چلا سکتے ہیں تو اس کی definition اور syntax یاد کریں گے کچھ سوالات میں بعض کا پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے demand کی جاتی ہے کہ stop اور end کا فرق لکھیں تو جو stop اور end کا فرق اگر آپ لکھیں تو اس میں یہ والی جو لائنز نیچے ہم نے highlight کی ہوئی یہ بھی آپ لکھ دیں گے تو آج آپ کے پاس بس ایک command اور یہ statement تھیں انہیں آپ اچھے سے prepare کر کے لکھ لیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں وہást آپ کے شaticی پіз francja لیکن میں آپ سے نیکیز ہے بب asks انہیں آپ поkte kamounu here اللہ حافظ کو دیکھیں گے porque ببینے پیر میں پیارہ کہそataے گے کیسی کریں 관련